ہیلو فرینڈز ایک بار پھر آپ کو اپنے فیورٹ یو ٹی ب چینل آئی ٹیک پر پہ خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ بہت انفرمیٹیو بھی ان تمام سٹیڈنٹس کے لیے ان تمام دوستوں کے لیے جو آسان طریقے سے اپنے سیل فون پہ یا پھر اپنے ڈیسٹاپ پہ وہ مختلف قسم کی لینگویجز کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے یا انگلیش سے اردو میں اردو سے انگلیش میں یا کوئی بھی لینگویج ہندی ہو بنگالی ہو چائنیز ہو دنیا کی کسی بھی لینگویج ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ ارننگ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی ٹاپ کلاس ویب سائٹ ہے اس میں پروفائل کرنا بہت ہی آسان ہے کوئی ٹیسٹ والا سین نہیں ہے کوئی آپ نے ٹیسٹ نہیں دینا آپ بائی لینگویل ہوں یعنی کوئی سی بھی دو زبانوں پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو بلکہ آج کے دور میں آپ کو آپ کے پاس آپ کو اے اے ٹول یوز کر کے بھی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ مشین ٹرانسلیشن آویلیبل ہے یہ اس کے باوجود ان کو ہیومن ٹرانسلیٹرز چاہیے ہوتے تو اس میں آپ میکینیکل گیجٹس کا یوز کر کے کوئی ڈیفرینٹ اپلیکیشنز کا یا اے ٹول کا یوز کر کے بھی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے پھر آپ اس کو تھوڑا سو اس میں کریکشن کر کے اس کو ہیومن ٹچ دے کے بہت بہت زیادہ آپ ارنگ کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک بہت ہی لیجٹ ویب سائٹ ہے آپ یاد رکھیں اس پہ کوئی ایک لینگویج نہیں ہے اس پہ جس سورس لینگویج سے ٹارگٹ لینگویج میں جو کرنا ہوتا کنورٹ آپ نے اس پہ آپ کی نیٹیو لینگویج جو آپ نے وہاں مینشن کرنی ہے فار ایکزیمپل آپ انگلیش ٹو اردو سرفسیز پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی نیٹیو لینگویج اردو ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ اگر چائنیز سے انگلیش پہ آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی نیٹیو لینگویج انگلیش ہونا ضروری ہے تو آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاتا ہوں بہت زبردست قسم کی پلیٹ فارم ہے اس پر ضرور کام کریں مزے کی بات ہے آپ ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں بھی موو کرتے ہو بھی اس پر رننگ کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اپنے پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا آپ ٹریول کرتے ہو بھی آپ سیل فون پہ اس کو چیٹنگ کی طرح بلکل آسانی کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پروجیکٹ کو بیج سکتے ہو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ آگے ہم ڈیٹیل سیکھتے ہیں کیسے اس پر سائن اپ کرنا ہے میں آپ اے ٹو ہی ہر چیز آپ کو سکھانے کوشش کرتا ہوں تو چلتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف اس کا نام کیا ہے سٹیپس اوکے اس کو رکھ آپ سپیلنگ کے حساب سے پرنانس کریں تو یہ سٹیپس پرنانس ہوگا لیکن اس ویب سائٹ والے بھی اس کو سٹیپس پرنانس کرتے ہیں no doubt آپ نے سپیلنگ کی پیچھے نہیں جانا آپ نے اس کو سٹیپس پرنانس کرنا ہے اوکے اوکے تو this one this website is steps اوکے we can find out the way how to sign up on this particular website gradually اوکے let's move to this particular site تو آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ سرچ بار میں لیکھوگے s-t-e-p-e-s اوکے اس کو آپ کیا پرنانس کرتے ہیں steps تو یہ first جو website اس کو آپ نے open کرنا ہے یہاں سے اوکے اب لکھے ایسا کیجئے کہ یہاں پہ آجائیں become a translator جاب find out یہاں پہ کر سکتے ہو فیلحال کے لیے آپ جاب speak نہیں کر سکتے پہلے آپ کو اپنی پروفائل بنانا پڑتی ہے آپ یہاں سے بھی کرو گے تو آپ کو redirect کر کے پروفائل بنانے کے لیے اس page پہ لے آئے گا become a translator اس میں کوئی test والا کوئی scene نہیں ہے اس میں آپ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اوکے چلے جی آپ اس page پہ آپ کو redirect کر دے گا تو آپ یہاں سے پہلے دیکھ بھی سکتے کون کون سی languages ہیں میں آپ کی تسلی کیلئے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ یہاں سے see all languages میں آ جائیے گا یہاں سے اس کو open کریں تو اس کو redirect کر کے آپ کو اس page پہ لے آئے گا آپ دیکھیں alphabetically ساری کی ساری دنیا کی languages لکھی ہوئی ہیں آپ اس میں ہماری پاکستانی language ردو بھی ہے ہندی بھی ہے انڈینز کے لیے اور بنگالی دنیا کی تمام languages read more یہاں سے کر کے اور languages بھی آپ پڑھ سکتے تو جو لوگ جو بچے اردو سے انگلیش پر translate کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس پر profile create کر کر سکتے آپ انگلیش تو اردو سے انگلیش دونوں میں کر سکتے چونکہ آپ کی نیٹیو لینگویج اگر اردو ہے تو آپ apply کر سکتے ہو کسی بھی جوب کے لیے وہاں پہ اپنی جوب اپنے ایکسپورٹیف کے اکارڈنگ وہاں سپک کرنی ہے تو اس کو آپ رسپونڈ کر سکتے بڑی تو چونکہ آپ اردو پہ کمانڈ ہوگی آپ کی اپنی زبان ہے اسی طرح ہندی پہ ایرابی ہوگی کوئی بھی زبان جو آپ کی نیٹیو لینگویج ہے اس میں آپ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش ٹو ایرابی اردو انگلیش ٹو جو کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے ہندی ٹو بھی کر سکتے ہو سم ٹائم اردو ٹو ہندی کے لئے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں تو لہٰذا آگے آپ کو اس پہ ویب سیٹ پہ جا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہو کلی تو اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں بند تو اس پر آجائیے آپ ایک سٹیپ پیچھے یہ تو میں نے آپ کو لینگویجز دکھانی تھی آپ نے اپلائے کیسے کرنا وہ طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں جائن ایز ٹرانسلیٹر یہاں سے آپ نے اس کو اپن کرنا ہو کے بہت ہی آسان ہے آپ اس پر ضرور ٹرائی کیجئے تمام سٹیپ کو فالو کرنا یوزر نیم کوئی بھی رکھ لیں فار ایک سیمپل میں کوئی رکھ تا ہوں جی آپ یہ دیکھ لی جی آ آ آشا ٹو ٹو ٹری آپ نے اس پہ سپیس لکھنا ہے آپ کو آگے سجیسٹ بھی کر دیں یوزر نیم آلڈی لیا ہوا تو سجیسٹ کر سکتے ہو کوشش کریں سٹرونگ سا پاسفورٹ رکھیں پاسفورٹ آپ میچ کرنا چاہیے یہاں پہ اپنے پروفائل میں کوئی بھی پیچر جہاں سے آپ کو پتا کیسے اپلوڈ کرنی میں بات نہیں کر لی جی گا ایک 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 لی جی گا ٹھیک جی اوکی ای میل ایڈریس یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ٹھیک ای میل یہ لیں جی آپ اپنا ایک ویریفائیڈ ای میل دینا کیونکہ ایک لیجٹ قسم کی ویب سائٹ اس پر بڑا ہی کوشس لی آپ نے اپنی پروفائل سیٹ اپ کرنی اس پر کوئی ٹیسٹ ہوگیرہ کا کوئی سین نہیں ہے آپ نے اپنا یہاں پہ کوئی ای میل ایڈریس کوئی ویریفائیڈ ای میل دے دی اس کو ہائیڈ نہیں کر رہا آپ کو سکھا رہا ہوں بہت ہسان ہے تو آئیے میں ٹرانسلیٹر آگے اپشن سے آپ نے دیکھ لی جی گا یہاں ٹرانسلیٹر سیلیکٹڈ ہے چونکہ ہم ٹرانسلیٹر کے لئے اپلائی کر رہے اور جوب ہیں آپ یہاں سے اوپن کر دیکھ لی جی گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرانسلیٹر اور انٹرپریٹر یہ بھی ہے اور ٹرانسکرائیڈ جوب بھی ہیں یہاں پہ آپ نے ٹرانسلیٹر کے لئے اپلائی میں دیکھتا ہوں آپ اردو یہاں پہ لیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے انگلیش ٹرانسلیٹ کرنا ہے سمٹائم اردو ٹرانسلیٹر کے لئے پروجیکٹ آتے ہیں وہاں پہ بہت سارے اسی طرح آپ نے جرمن ٹو انگلیش چائنیز ٹو انگلیش ہندی ٹو انگلیش یا انگلیش ٹو انگلی فرنچ ٹو انگلیش ہر طرح کے وہاں پہ لینگویجز کے پروجیکٹ آویلیبل ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کے لئے انڈسٹری آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ساری سلیکٹ نہیں کرنا اس نے کہا سلیکٹ آل میں آپ کو بیسٹ بتا رہا رہا ہوں طریقہ وہاں پہ کوئی ایک سلیکٹ لیتے ہیں چلے جی یہاں پہ آ جائے گا ایک ای کامرس یا انٹرنیٹ کر لیتے ہیں ایجو کچھ میں ایجو کچھ لے لیتا ہوں آپ میکسیمم دو لے سکتے زیادہ کوشش کریں زیادہ نہ اس پہ اچھا ایمپیکٹ نہیں رہتا سٹی یا کنٹری آپ اپنا لکھ دیں کوئی بھی چلے جی میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں چلو جی میں کوئی بھی لکھ لیتا ہوں آلو جی یہی سپیلنگ ہے چلے ٹھیک ہے سٹی آگے ساتھ اس کو کمہ ڈال کے اپنے کنٹری لکھتے پاکستان ٹھیک ہے آپ انڈیا یا بنگال جو بھی ہے وہ لکھ لینا آئی ویش ٹو ریسی سٹیپ نیوز لیٹر اینڈ بلوکس یہ ضرور آپ اس کو مارک کی جی گا اس کے اپنیٹس آپ کو ملتی رہے گی آپ کو پر موٹ بھی کریں گے اور آپ مزید ایکسپیرنس گین کرنے کے لی بہت سارا سٹاف آپ کو مل جائے گا اکی سائن اپ کرتے ہیں دیکھتے آگے تو یہ کہتا your password must contain at least one uppercase and one lowercase password تھوڑا سا آپ ٹریکی ہونا چاہیے سیمپل سا password میں نے ٹرائ کیا تھا اس کو میں چینج کر دیتا ہوں میں دوبارہ password لگا لیتا ہوں اوکی جی لو جی میں نے password چینج کر دیا سیم ہونا چاہیے تھوڑا ٹریکی اس پہ اپر کیس بھی ہو اور کوئی اس پہ نمبر بھی دیں اور الفی بھی دیں اور کوئی نہ کوئی سیمبل دیں کوشش کرتے ہیں اس password کو لگانے کی اوکی یہ بعد میں آپ اپنا یہ پہ پروفائل پکچر بھی لگا لی جی گا اب اس کو sign up کر نی کی کوشش کرتے ہیں ہمیں select your source language source language ہم نے miss کر لی ہے اور اوکی translate from to ردو کس سے کرنا english to ردو یہاں پہ ہم کیا کر لیتے کوئی آپ english ردو ردو to english جیسے مرضی کر لی ھیک english uk کوئی کر لیں چلو یہ والی کر لیتے ہم english to ردو ردو اوکی اب آپ کی پروفائل یہاں پہ بن جائے گی اس کے بعد email verify کرنا اور phone number verify کرنا اوکی تو میں یہاں پہ اپنی پروفائل میں آپ جا کے phone number دے دی select سوٹ لینگویج لینگویج جار سلیکٹ تو کی ہوئی ہے چلے ہو گیا looks like you have no active jobs right ابھی jobs available نہیں یہاں پہ سرچ پہ کروگے آپ ایڈریر سیو کر لیجیگا یہاں پہ سرچ جاب پہ چلے جاؤگے تو آپ کو redirect کر کے job board پہ لے جائے گا لیکن پہلے آپ اپنا email verify کریں number verify کریں تب جا کے project لے سکتے ہو یہاں پہ جائے گا آپ کو آپ کے job board کی طرف تھوڑا سا time لے رہا newly created account ہے اس کو refresh کروگے یہاں پہ jobs آ جائیں گی looks like there are no available jobs in your language ابھی کے لیے نہیں ہے آپ کی language میں جو بھی آ جائیں گی تو یہاں پہ display ہو جائیں گی تو آپ multiple languages بھی وہاں پہ کر سکتے ہو select میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کا یہ dashboard آ گیا ہے تو ابھی یہ سارا project rating ابھی شروع نہیں کیا آپ اپنی اس کو دیکھ membership آپ کو ملی آج کی date کی تو اس کو آپ نے ابھی zero project ہے آپ کے کوئی بھی project complete نہیں کیا یہ dashboard آپ کا آپ اس کو verify رہے دیکھ یہ چیزیں سارٹیفکیشن کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر تو ابھی دیکھیں فیوی بھی اپلوڈ کرنی میں آگے جا بتاتا ہوں phone number verify کرو گے تب جا کے project وہاں پہ display ہوں گے تو اس کے لیے پہ پلس پوائنٹ ہوتا ان کے لیے certifications وہاں پہ وہ بھی اگر ہو تو verified ہوتا تو ان کو بہت زیادہ لوگ contact کرتے اور projects بہت زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے اگر تو آپ certifications کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لینگویج کے certifications ہوتے ہیں آپ کو یہ verified certifications کے لیے آپ ہماری رائٹرز کی ہمارے ٹیم کی services لے سکتے ہیں آپ description میں واتس اپ نمبر دیا گیا ہوتا آپ contact کر کے certifications بھی حاصل کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر آپ کوئی اور چینل یوز کر لیں تو آپ لینگویج ہے دیکھئے یہ ایک لینگویج بیئر انگلیش ٹو اردو آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہو میکسیم پروجیکٹ لینے کے لیے باقی آپ کو پتا ہے کیسے کر نا اظہار جیسی بات ہے اگر تو آپ کی نیٹیو لینگویج اردو ہے اس پر آپ کو کمارڈ ہے بلکل ایزی لی آپ کر سکتے ہو ٹرانسلیٹ اس میں بہت زیادہ کی گرامر رکوائر نہیں ہوتی سمپل طریقے سے آپ صرف ٹائپ کرنا ہے کوشش کا نہیں زیادہ ٹائپ مستیق نہ ہو تو اور میکینیکل ٹچ نہ ہے اپنے کوشش کا نہیں ایک بڑے ہی زبرت اور یہ سرٹیفکیشن کے لیے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو کر نہ بلے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو ک یہ آپ کی پروفائل آگے چال میں آپ بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجیے گا آپ پہلے ایمیل یہ دیکھیں ابھی ریٹنگ زیرو ہے تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایڈیڈ کرنا ہوتا میں بتاتا ہوں یہاں پہ ابھی سیٹیفکیشن بھی آپ کی آجائے گی ایڈ کر لیں گے ہم بعد میں کانٹیکٹ انفرمیشن بھی ایڈ کروگے اور فیس بوک آئیڈی آپ اگر ٹویٹر ہے گوگل ہے لنکڈ اکاؤنٹ ہے وہ ساری اس میں اپنی سوشل آئیڈی بھی یہاں پہ لگا دو گے یہاں پہ اپنی پکچر لگا دو گے ایک پروفیشنل قسم کا چاہے گا آپ کی پروفائل کا پھر آپ کو دیش بور پہ بہت سارے پروجیکٹ آپ کی لینگویج جو پیر ہوگا اردو انگلیش انگلیش کیا ہے اس پہ سب سے زیادہ تھا فرنچ کوریر لینگویج کورین اور چائنیز اس کے بہت زیادہ پروڈ آتے ہیں تو دھیر لگا رہا تھا ہر وقت ختم ہی نہیں ہوتے اردو انگلیش بھی آتے ہیں تو آپ اس کو بار بار چیک کرتے رہو گے دو طریقے ہیں آپ خود چیک کر سکتے آپ آپ کی جو پیر ہوتا انگلیش کا سیلیکٹی اس کے ایک آرڈنگ آپ کو ای میل کے ذریعے نوٹیفائی بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کانٹیکٹ انفو دینا ہوتی یہاں پہ اپنے اس کو ایڈٹ سیکشن میں جا کے اس کو ایڈٹ کریں یہاں پہ اپنا فون نمبر دو گے اور پھر اس کو ویریفائی کرو گے ای میل پہ سب سے پہلے اپنے ای میل ویریفائی کرنا جب آپ ای میل ویریفائی کرو گے تو آپ کو نوٹیفکیشن پہ آ جائے گا میں کر کے دکھا بھی دیتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں ویریفائی ای میل یہاں سے آپ اس کو ویریفائی کر دیں یہ بہت آسان طریقہ یہ آپ پہلے بہت ساری ویب سائٹ پہ کر چکے سین طریقہ ہوتا ہے اب آپ کی ایک ویریفائی ڈی بن جائے گی یہ آپ کی ای میل ویریفکیشن ہوگی آپ یہاں سے کرو می پروفائل تو ری ڈی ریک ہو ادھر ہی چلے جاؤ گے تو ہم یہاں سے چلے جاتے چکے ہم نے پہلے اس کو open کیا ہوا ہے اس طرح آپ پہ ریجسٹرڈ ویریفائی فون نمبر دوگی ایک ریجسٹر فون نمبر دوگے تب ہی ویریفائی ہوگا نا اب ویریفائی کرو گے آپ کو ٹیکسٹ آئے گا دو طریقے یا تو ٹھو ٹیکسٹ آپ یہاں پہ ویریفیکیشن کر دیں یا پھر کال می کرے تو آپ کو ایک آٹو جنریٹیڈ کال آجائے گی آپ اس کو ریسپانڈ کرو گے پر انسٹرکشن تو آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے دونوں طریقے بڑے آسان ہیں ایسے آپ کر لیجیگا خود میں فیلحال کے لیے نہیں کر رہا ایسی ایڈریس یہاں پہ فیل کر لوگے آپ کوئی بھی جو آپ کا ہوگا اور کنٹری سیلیکٹ کر لگے سیٹی کیا ہوا ہے آپ نے آرگنیزیشن باقی چیزیں آپ ایدر ٹرانسلیٹر ہے میل فی میل یہاں پہ سیلیکٹ کر لیجیگا ٹائم زون ایشیا ہے ایشیا کراچی اسی طرح آپ کروگے امریکہ نیوک جو بھی ہوگا آپ کا سی وی یہاں سی وی اپلوڈ کرنی آپ نے اکی سیٹیفائیڈ میڈیکل ٹرانسلیٹر کے طور پہ ہوں یس یا نو کر دیں یا پھر سیٹیفائیڈ لیگل تو یہ سیٹیفکیٹ آپ کو پروائیڈ میں کر دوں گا بعد میں چلیں اس کو کچھ بھی نہ کریں اس کو یس ہی کر لیتے دو ہوگئے اکی یہ پلس پوائنٹ ہوتا تو بہت بے تہاشا پروجیکٹ ملتے ہیں اگر آپ یہ سیٹیفکیٹ کوئی تو ہوتی فارمیلٹی میں آپ کو دے دیا آپ کو ایک کوئی اس کی خاص ویریفکیشن نہیں ہوتی بہرحال ایک نمبر دیا ہوتا سیٹیفکیٹ پہ تو آپ کو یہ ریل سیٹیفکیٹ 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 آہ اینی ٹرسٹیڈ آہ سورسز اکی آپ کو یہاں پہ میں سمجھا دیا کیا کرنا اس میں سے کسی بھی آرگنیزیشن کا سیٹیفکیٹ یہاں پہ اپنے اپلوڈ کر دینا ہے تو سوشل پروفائلز میں ٹویٹر کی پروفائل کا دے دیں لنک فیس بوک کا یہاں پہ گوگل اپنے اکاؤنٹ کا تو اور یہاں سے لینگویج میں ایڈ کرنا آپ کو سکھاتا ہوں لینگویج پیر سٹیٹس آپ کا ویریفائیڈ ہے کون سا انگلیش تو اردو والا یا اردو انگلیش ابھی آپ کتنا ایکسپیرینس 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 میں لکھ دیا ٹھیک ہے ایڈ لینگویج پیر یہاں سے ایڈ کروگے جتنے پیر ایڈ کرتے جاؤگے آپ یہاں سے ایڈ انگلیش بھی کر سکتے ہو چائنیز بھی انگلیش بھی کر سکتے بہت آسان ہے تو بلکہ آپ ایسا کریں بہت آسان ہے کیا کرنا آپ نے آپ پروجیکٹ کو لینا کوپی کر کے اپنے گوگل ٹرانسلیٹر میں پیسٹ کر دوگے سورس لینگویج ٹو ٹرگٹ لینگویج آپ اس پہ سورس لینگویج میں کیا کروگے چائنیز اور آپ نے ٹرگٹ کرنا کہ اس پہ ری ٹرانسلیٹ کرنا انگلیش پہ ٹرانسلیٹ ہو جائے لیکن تھوڑی سی آپ کو کریکشن کرنی پڑے گی اس کے لیے وہ تھوڑا سا ایک میکینیکل ٹرانسلیٹر موڈ ہوتا اس لیے اس کو وہ پہ تھوڑا پھر نہیں ملتی لیکن وہ ایک بہت سفرس طریقہ تو آپ نے کیا کرنا آپ کو اٹھا کے وہاں سے گرامر ملے جائے گا وہ گرامر مسٹیک ٹھیک کر دے گا کومہ فل سٹاپ کی اور تھوڑا سے سینٹینسل کو پہ ری فریزنگ کر کے ایک بہترین ہیمن ٹاچ دے کے آپ بھی دیجئے گا آپ کو پروجیکٹ کبھی بھی ڈس اپروو نہیں ہوگا اپروو ہی ہو جائے گا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ کلائنٹس ہوتے ہیں آم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں پروڈیکٹس کی ڈسکریپشن کا ہوتا ہے فرنچ ٹو انگلیش کروانا ہوتا ہے انگلیش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلیش تو دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے آج کل پوری نیٹ ورک پھیلا ہو ہے بزنس کا تو انہوں نے ہر طرح کے ان کے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ ویب کمپنیز بھی ان کو کام دیتے اس ویب سائٹ کو تو اس پر آپ کوشش کریں اپنے لینگویج پیرز کو ایڈیشن کرتے جائیں پہلے بشاہ کے ایک پہ کام کر لیں بعد میں دو تین پیر بنا لیں ایرابک ٹو انگلیش بھی کر لیں یا فرنچ ٹو انگلیش کر سے آسان کام کوئی بھی نہیں ہے اور کرنا کیسے وہ آپ کو پتا ہے اور کون کون سے ٹولز یوز کرنے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ڈائریکشن دی دی ہے کام کیسے کرنا وہ آپ کو پتا ہے پلیٹ فارم پروائیڈ کر دی آپ کو اب آپ کے پاس کوئی ایکس کیوز نہیں ہونا چاہیے میرے وہ ویئرز جو کہتے ہیں کہ ایسے رائٹنگ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کے لئے بھار بھار آپ سے ہی کہا ہے کہ آپ اپنا جب ٹیسٹ کی حد تک آپ نے بلکل فلی humanized content upload کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے بعد میں project complete کرنے کے لئے بشک ai tool use کر لیکن ٹیسٹ کے دوران آپ کبھی بھی اس کو ai بائی پاس نہیں کر سکتے یہ میں نے بتایا ہوا تھا بار بار تو اس کے لئے آپ کو خود لکھنا پڑے گا اسی طرح دوسرا ایک option بہت سارے students اس کی طرف آ رہے وہ آپ proof reading کی طرف پی آ سکتے ہو پروف reading قدر آسان ہے لیکن اس کے لئے grabber پہ کافی حد تک technical issues ہوتے ہیں لیکن وہ comparatively easily ہو جائے گا کیونکہ آپ وہ tool grammarly یا ایک دو tool وہاں پہ ان کو combine کر کے بہترین طریقے سے use کر کے آپ editing اور proof reading کر کے اپنے project complete کر کے بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لئے ہم نے training session start کی ہوں آپ join کر سکتے ہو ملتے next کسی ویڈیو میں تو